رات کا آپ نے ہمیشہ ہماری آواز پہنچائی ہے عوام تک بھی اور ان اہوانوں تک بھی جہاں عوام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں آج اس اجلاس میں ایک مضمتی قرارداد سرکار کے وزیروں کی طرف سے پیش ہوئی جس میں کل ہمارے اس پی ڈی ایم کے عظیم الشان جلسے میں جن ہمارے مرکزی قائدین نے تقاریر کی تو ان کی وہ چھوٹی سی مور چھوٹا سا دماغ چھوٹا سا ذہن اس کے حوالے چونکہ عددی اعتبار سے ان کی اکثریت ہے انہوں نے یہ مضمتی قرارداد پیش کی تو اس پہ ہم نے احتجاج کیا کہ ہم بھی اس پہ بولیں گے تو بعد میں تیئے ہوا یہ سپیکر صاحب کا اپنا فیصلہ تھا ان کی اپنی رولنگ تھی کہ آپ بھی بولیں گے وہ بھی بولیں گے آپ کی طرف سے بھی نام آ جائیں اور ان کی طرف سے بھی نام آ جائیں تو ایک دو کو تو مہرک کے نام پہ ان کے لوگوں کو تقریریں کرنے کا موقع دیا اس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں حکومتی پارٹی کے محترم اصغر خان چکزئی صاحب نکھ کو جنہوں نے ایوان میں ہاؤس میں یہ کہا کہ کل کی جو تقریر تھی پی ڈی ایم کی انہوں نے آئین کی بالا دستی کی بات کی کیا یہ غلط ہے انہوں نے قانون کی بالا دستی کی بات کی کیا یہ غلط ہے انہوں نے وورٹ کی عزت کی بات کی کیا یہ غلط ہے انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی کیا یہ غلط ہے انہوں نے عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کی تو کیا پی ڈی ایم نے یہ غلط کیا اس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے اس حکومت کے تمام کارنامے مرکزی کے بھی اور صوبائی کے بھی ان کو گنوا دیے اس کے بعد ان کے ایک آدھ ساتھی نے تقریریں کی تو فلور ہمارے اختر حسین لانگو صاحب کے پاس آیا اختر حسین لانگو صاحب نے ابتدا ہی کی تھی اور اس ابتدا میں انہوں نے کہا کہ مبین جو اپنے آپ کو اداروں کا بڑا وفادار سمجھتا ہے اس نے خود کیا الفاظ کہے اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جو کرتوت تھے وہ سامنے لانے شروع کیے انہوں نے جو کچھ یہاں ظلم کیا جو یہاں انہوں نے چاپلوسی کی جو یہاں انہوں نے منصب تک پہنچنے کے لیے جدوجیت کی اس پہ اختر حسین لانگو صاحب جو پپلک اکاؤنٹس کامیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے بات کرنی شروع کی جب وہ گبرا گئے وہ ان پہ کپ کپی تاری ہوئی وہ ان کے حوصلے پست ہوئے تو انہوں نے سپیکر صاحب کو کہا کہ سپیکر صاحب یہ تو جب بولتے ہیں تو چپ نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ اس پہ پورٹ کریں ان کی عددی اکثریت تو میں نے پہلے کہا کہ زیادہ تھی تو ہم نے احتجاج کیا کہ سپیکر صاحب آپ ہی نے فرمایا ہے کہ تم لوگ بھی نام دو ان کے بھی حملہ ہم لیں گے اور ایک مضمتی قرارداد ہے اس پہ تفصیل سے بیس کریں گے پھر اس کے بعد آپ رائے لیں اس پہ رائے جو بھی ہوگی اس کو ہم تسلیم کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ ہے آپ کا اپنا فیصلہ ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس پہ رائے نہیں لے سکتے ہیں آپ سب کو سنیں پہلے اختر حسین صاحب کو سنیں اس کے بعد ہمارے تمام ساتھیوں نے وہاں نام لکھوائے تھے ان کی تقاریر آنی تھی لیکن سپیکر صاحب نے حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جو ان کی اپنی جو منصب ہے اس کو بھی انہوں نے رون ڈالا اور غیر جانبداری جو ان کو کرنی چاہیے تھی یہ ان کا مقام تھا وہ غیر جانبدار بھی نہیں رہے وہ حکومت کے پلے میں گئے ہم نے سپیکر ڈائس پہ آ کر بڑا اعتجاج کیا کہ سپیکر صاحب ان کو بھی سننے دو ان میں سکت پیدا کرو ان کو کیا ضرورت تھی کہ اس قسم کی قرارداد لاتے وہ جب قرارداد لائے ہیں تو اب ہماری بھی سنیں یہ جو ظلم ہوئے ہیں ان کا بھی سنیں یہ جو بربریت ہوئے ہیں اس کا بھی سنیں اور ایک ہی بات انہوں نے اٹھائی کیجئے ہمارے اداروں کی خلاف ان کا اشارہ ہماری فوج کی طرف تھا آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ کل پی ڈی ایم کے جلسوں میں یا اس سے پہلے یا ہمارے اسمبلی میں جہاں ہم نے سپیچز کیے ہیں ہم ہمارا ادارہ ہے فوج بحثت ادارہ ہم اس کے تقدس کو بھی مانتے ہیں اس کی عزت بھی کرتے ہیں اس پہ جان بھی نچھاور کرتے ہیں یہ فوج ہماری فوج پاکستان کی بقا کی علامت ہے یہ ہماری فوج ہمارے لوگوں کی جان و مال کی بقا کی زمانت ہے لیکن جس طریقے سے یہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے اس مقدس ادارے کو بدنام کر رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ کے وہ اپنے کرپشن اور اپنے جو بدنیوانیاں ہیں وہ وہ کر رہے ہیں اس طرح یہ ادارہ بھی ان کے ہاتھوں زیادہ بدنام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایک منٹ کے لیے بھی نہ حکومت میں رہنے کا حق حاصل ہے اور نئی بلوچستان میں ان کو مزید حکمرانی کا حق حاصل ہے انہوں نے بلوچستان کے تمام وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے بلوچستان کے تمام اقدار پامال کیے ہیں آج ہمارا غریب آج ہمارا غریب رات کو کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ مدھوش کسی طرف نہیں سوچتے ہیں آج ہمارے لوگ اس سردی میں گیس سے محروم ہیں بچے اور بڑے نمونیاں اور بخار کا شکار ہیں ان کو کوئی سوچ نہیں آ رہی ہے آج لوگ امن و امان کے مصیبتوں سے دو چار ہیں ان کو ہوش نہیں آ رہی ہے ان کے خلاف تحریک چلے گی اور انشاءاللہ یہ تحریک ان کا خاتمہ کرے گی اب میں اپنے بھائی ملک نصیر احمد شاوانی جو پارلیمانی لیڈر ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ان سے گزارش کروں گا کیوں آپ سے ہم کلام ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صافیہ حضرات ہم آپ کے مشکور ہیں میرے خیال میں آج اسمبلی کا اجلاس تھا جو روٹین کا اس کے اندر انہوں نے دو قرارداد لائے تھے پہلی قرارداد تو جو فرانس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکوں کی حوالے سی تھی جس کو ہم لوگوں نے مشترکہ قرارداد قرار دے کر اس پہ باقاعدہ بحث کی جو ہے اگلے ہماری اجلاس میں سپیکر صاحب نے اجازت دی دوسری قرارداد جو ہے اس کو پچھلے اجلاس میں بھی لانے کی کوشش کی گئی حکومت کے عراقین نے جس میں باقاعدہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اخترمینگل کی تقریر کو انہوں نے کہا کہ کراچی میں سردار اخترمینگل نے جو تقریر کی ہے انہوں نے اداروں کی کوئی خلاف بات کی ہے اور انہوں نے ایک اس کی حوالے سے اور دوسری نواز شریف کی سپیچ کے حوالے سے بھی انہوں نے قرارداد لانے کی کوشش کی لیکن گزشتہ اجلاس میں انہوں نے باقاعدہ جب وہ گبرا گئے انہوں نے دیکھا کہ اپوزیشن باقاعدہ اس پہ بھولے گی تو انہوں نے اس قرارداد کو اس طرح واپس لے لیا کہ سپیکر نے کہا کہ اپوزیشن کا جواب دینے کے لیے ہماری جو وزراء حضرات ہے وہ نہیں ہے میں احتجاجا جو ہے آج کا اجلاس برخواست کرتا ہوں ہمیں امید تھا کہ شاید آج کے اجلاس میں دوبارہ ہی اختر منگل یا نواز شریف کے حوالے سے لائیں گے لیکن ان کو کل کے جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا انہوں نے دیکھ کر ان کی آواز باختہ ہو گئی اور انہوں نے ملوستان کی سرزمین پہ لاکو لوگوں کا جو جلسہ دیکھ کر میرے خیال میں انہوں نے باقاعدہ ایک دوسری قرارداد لائی جس میں پی ڈی ایم کے تمام جو قائدین ہیں ان کے سپیچ کے حوالے سے تو اسپیکر نے اس پہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم اس قرارداد کو انہوں نے جب منظور کیا ہم نے کہا اس پہ ہم باقاعدہ بولیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپوزیشن بھی اس قرارداد پہ بولے گا اور حکومتی عراقین بھی بولی گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسپیکر جو اس ایوان کا کسٹوڈیو نتو ہوتا ہے اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے ہمیں امید تا کہ آج ہم سب مل کر کھل کر بولیں گے اور میرے خیال میں اپوزیشن کے عراقین میں سے آج سے پہلے بھی جس طرح ہمارے دوستوں نے اس ایوان میں بولا ہے انہوں نے کسی ادارے کے خلاف بات بھی نہیں کی انہوں بلوستان کی محرومیوں پر انہوں نے آواز ضرور اٹھائے ہے اور بلوستان کے حوالے سے جو نواب اکبر وکٹی شہید کی جو برسی کے حوالے سے اس اسمبلی کے ایوان میں بولے ہیں آج جب باقاعدہ اس قراردات پہ بولنا شروع ہو گیا تو اسپیکر نے پہلے جانبداری کا اظہار اس طرح کیا کہ حکومت کی طرف سے تین مقررین کو جب انہوں نے بولنے کا موقع دیا انہوں نے خوب اس موضوع پہ بولا اور جب اپوزیشن کی طرف سے پہلی تقریر جو اختر حسین لانگا انہیں جس پہ بول لی تھی ایک تو ان کی تقریر شروع وہ ہوتے ہی پوزیشن کی تقریر پہلے تقریر پہ حکومتی راکین نے شور شرابے بھی شروع کیا اور اس کے بعد تقریر کے دوران ہی اٹھ کر جو ہے انہوں نے آواز آوازیں بھی لگائے ہمیں یہ تھا کہ شاید اسپیکر صاحب ان کو کنٹرول کر کے ان نشستوں پہ بٹائیں گے اور ایوان کا باقاعدہ اجلاس جاری رہے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسپیکر نے جانبداری کا اس حد تک مظاہرہ کیا کہ اتنے شور کے اندر اختر حسین کے اس تقریر کو بجا اس کے کہ اس کو جاری رہنے دیتا اس نے باقاعدہ اس قراردات پہ ووٹنگ کیا اور اس قراردات کو جو ہے ایسی ہجلت میں منظور کر لیا اس پہ کسی کو یہ کسی کے وعیمے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اسپیکر آج اس حد تک جو ہے میرے خیال میں وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے وہ کسی کا نوکر نہیں ہے وہ جو ہے ایک باقاعدہ نمائندہ ہے جس کو اس اسمبلی کے اراکین منتخب کرتے ہیں اور جب اس نشست پہ وہ آ جاتا ہے پھر اس کے لیے تمام اراکین جو ہے یکسہ برابر ہے معزز صافیہ ازرات بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو کل کا جلسہ تھا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کے جلسے کا جو اس میں پاکستان کے تمام وہ جماعتیں میرے خیال میں سوائے تحریک انصاف کی وہ تمام جمہوریت پسند قوم دوست وطن دوست مذہبی جماعتیں شاملتی جن کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو اس ملک کا جو بنیاد ڈلی ہے اس ملک کے بانی جس وقت میرے خیال میں اس ملک کی بنیاد ڈلی ہے ان کی تکاریر میں یہ چیز واضح ہے کہ یہ ایک قومی جمہوری ملک ہوگا جو اسلامی ہے جمہوری پاکستان اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اور جس قائدین نے کل کی جلسے میں جتنے بھی تکاریر کی انہوں نے اگر فوج کے اس ادارے کی بارے میں میرے خیال میں کسی نے بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ فوج ایک اس ملک کا ایک ادارہ ہے وہ اپنی ادارے کار میں رہ کر اپنی کام کرے ججے اپنی ادارے کار میں رہ کر کام کرے اگر فوج کے کچھ لوگ انہوں نے ان کی باقاعدہ نواز شریف نے اس میں تکاریر میں اپنے نام بھی لیے تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح جمہوریت کی جو اس ملک میں چل رہی ہے میرے خیال میں دنیا آج دیکھنا چاہتا ہے آج جب دشمن ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک منٹ کے لیے بھی مارشالہ نہیں لگی ہے انہوں نے آج جو ترقی کیا ہے تو وہ ایک جمہوریت کی حوالے سے ترقی کی ہے بدقسمتی ہمارے ملک میں تین چار مارشالہ لگے ہیں تیس سال اس ملک پہ جو ہے میرے خیال میں مارشالہ حکومت اوتی رہی ہے آج ہماری جمہوریت جتنے پیچھے گئی ہے یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر اس ملک میں ایک قومی جمہوری ایک جمہوری ملک اور اس ملک کا جو ترقی ہے جو خوش آلی ہے وہ اسی میں میرے خیال میں اس قسم کے میرے خیال میں آج کی جس طرح حکومت یراکین نے کچھ لوگوں کو میرے خیال میں ان کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے جب تقاریر کے دوران یہ تو کچھ بول نہیں سکتے ان کو میسیجیں آتی ہے وہ تقاریر کے دوران ہی بھاگ جاتی ہے کوئی تو اپنی کاغذ کوئی اپنی اگر میں کہتا ہوں کی جتنی بھی چیزیں ان کے اگر ٹیبل پہ پڑے کسی کائنک وہ چھوڑ کے باگ جاتے ہیں آج اس قسم کا میرے خیال میں میسیج اس سپیکر کو بھی آیا ہوگا اور جس طرح آج انہوں نے اس اسمبلی کے تقدس کو سپیکر نے میرے خیال میں ہم جتنے بھی اپوزیشن اراکین ہیں کبھی کسی سپیکر کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس طرح تقاریر کے جمہوری جو اپنا ایوان ہے اس کی بھی روایات کی بھی تقدس کی پامالی ہوئی ہے اس پہ بات پہ بہت افسوس ہوئی ہے ہمارے جزائر پہ قبضہ کیا گیا بلوچستان کے جزائر پہ اس حوالے سے کل کے جلسے میں بات ہوئی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے بات ہوئی ہے سب نے اس ملک کی جو جتنے بھی جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے مل کر ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہے میرے خیال یہ اسی اسی میں ہمارے ملک کی مفات وابستہ ہے اور اسی کو چلنا چاہیے اس ملک کے خلاف اگر یہ ہوتے تو نواز شریف اس ملک پہ تین دفعہ وزیراعظم نہیں ہوتا اور اس ملک کا وزیراعظم تین دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہی اور کر کے جلسے میں وہ وفاقی وزراء گورنر صاحبان اور میں کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی یہی بندے ہوں گے جو آج غدہ رہے کل اس ملک کے وزارت عظمہ پہ براجمہ ہوں گے اور میرے خیال میں کئی دفعہ بلوشتان کے عوام کو اور بلوشتان اور خیبر پخت و خواب پہ یہ تو لیبل لگتا رہا ہے لیکن پہلی دفعہ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے وہ تمام جمہوری قوت چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت تو آئین کی بالا دستی ہو پارلیمان کی بالا دستی ہو قانون کی حکمرانی ہو ان پہ بھی اس قسم کا لیبل لگانا اور آج ہماری سپیکر کا اس اسمبلی سے بھاگ جانا جو ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ہم سب اپوزیشن اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس پہ آئندہ سوچیں گے کہ اس قسم کی اسمبلی میں اس قسم کا اس پیکر بیٹھ کر جو جانب دارانا اس کا جو کردار ہے اس پہ اس پہ سوچنا چاہیے بات کریں گے ایک دفعہ بات کر لیں میں نسل اللہ خانجیلی سے گزارش کروں گا بات کریں گے بات کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ نے دیکھا سپیکر صاحب نے جس طرح یہاں ہر چیز اس کو بلڈوز کیا وہ یقیناً اس صبح کی تاریخ کا سب سے خطرناک ہوا کیا ہے سپیکر صاحب کے منصب کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے قرارداد پیش ہوئی اس پہ بات ہونی تھی لیکن سپیکر نے کسی کے کہنے پر ہمیں روکا ہمارے دوست کو روکا اختر حسین کو روکا ہمیں روکا تو میں مطالبہ کروں گا سے کہ انہوں نے اپنے منصب کی توہین کی ہے وہ فوراں سے پیشتر اپنے عودے سے ریزائن کرے یہ عودہ وہ سپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا وہ اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے وہ حکومت کا بھی ہوتا ہے اس کا منصب بلکل وہ غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت حکومت کو راہ دکھائے ہمیں افسوس ہو رہا ہے دوستو کل جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا گجرامالہ میں ہوا کراچی میں جو جلسہ ہوا اس نے پاکستان میں آئین کی بالدستی کی بات کی پاکستان میں جمہور کی قرآنی کی بات کی پاکستان میں پارلمین کی سپرمیسی کی بات کی سیول نہیں کی جو اس ریاست کے خلاف ہو ایک بات نہیں کی لیکن آج انہوں نے قرارداد لیا پھر باگ گئی حکومت اپنی بات کی ہمارے دوستوں کو نہیں سنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے آج سیاہ دن ہیں آج اس اسمبلی کے تاریخ کے انیس سو ستر سے لے کر آج تک جتنی بھی اسمبلی گزری ہے اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا ہے جس میں سپیکر نے اس طرح کا عمل کیا ہو اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کسی اور کے اس پہ ووٹوں پہ آ رہے ہو جو لوگ جنہوں نے آج چاپلوچی کر کے تقاریر کی ہے وہ کسی اور عوام نے ان کو بلکل نہیں دیا وہ کسی اور کے وجہ سے یہاں سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے سیلیکٹڈ وزیراعلا ہے انہوں نے ملک پر ایسا سیادہ اور مسلط کیا ہے ملک خارجی طور پر یک تنہا داخلی طور پر بوران کشکار معاشی بوران اقتصادی بوران بے روزگاری بدمنی اور جزیروں پر قبضہ مسنگ پر سین ان پر یہ تمام ہو رہی اس پر کل ہمارے قائدی نے بات کیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سیاہ دن ہر طرح یاد رکھیں گے اور میں پھر مطالبہ کروں گا کہ سپیکر نے اپنے منصب سے ٹھیک نہیں کیا لہذا انہیں مستفی ہونا چاہیے ہم نے ہمارا تو مطالبہ کرنا ہے مطالبہ ہم نے کر دیا اب ان کی ضمیر پر مناصر ہے جتنا انہوں نے اپنے ضمیر کو جنجوڑ اگر غلط ہیں تو اپنا فریضہ ادا کریں تو جس طریقے سے یہاں پر چاپلوسی والا دور ہے اسی کو چلائیں مطالبہ تو یہاں کل جلسے میں بھی آپ نے پیش کی لیکن عملی اقدامات کیا اگر عملی اقدامات تو شروع ہیں اب اس کے بعد بھی مختلف جلسے ہوں گے اور یہاں پہ بھی یہ تمام چیزیں ہر اجلاس میں ان کو یاد دیانی کرائیں گے جو آج ہمیں نہیں بولنی دیا گیا 19 تیس کو پھر اجلاس ہے یہ کدھر بھاگ گے آئیں گے نہیں یہ سننی پڑے گی ان میں سننی کی سکت نہیں ہے اس لئے اس قسم کے ڈرامی رجائے یہ تو خیر ہمارے قائد دیکھیں مطالبہ کیا لیکن جلسہ کی اس ہمیشہ سے آپ کرتے رہے اسمبلی جب سے بنی ہے اپوزیشن مطالبے کرتی ہے لیکن اس پر عمل درام نہیں یہ آگے بڑھے گا آگے چل آگے آج بھی واقع کے بعد ایندہ کیا اپوزیشن کا لائے عمل دیکھیں پوزیشن نے آلریڈی اپنا پورا میپ کلیر رکھا ہو ہے اس وقت ان کا جو مختلف علاقوں میں اجلاس ہیں اس کے بعد پھر ان کا آخری لائے عمل ہے ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں یہ تیہ ہے کہ یہ لوگ جائیں گے یہ میں آپ کو ہٹا ہٹا